ہلو ویلکم یوال آج ہے ستائیس جولائے اور آپ سبھی کے لائے ہوں فرسک انپونٹ ویڈیو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیک مہیندرہ کے بارے میں تو اس کے قوارٹر ون کے نتیجے آ چکے ہیں جو میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے سکرین پہ آ چکے کنسولیڈیٹ ریزلٹس یہاں پہ آپ کو قوارٹر تو قوارٹر ڈیفرنسز دکھیں گے and decide you will get year on year differences ساری values in terms of millions ہمار کو دیکھنے کو ملے گی تو سب سے پہلے total income کی بات کریں تو total income لگ بھار اس بار ہی ہمار کو گرتی ہوئی نظر آئی ہے quarter to quarter basis میں جہاں ہمار کو لگ بھگ جو difference دیکھنے کو مل رہے ہیں 2500 millions رپیز دیکھنے کو مل رہے ہیں ملب کی income اتنی کم ہوئی ہے quarter to quarter and year on year basis بات کریں تو income ہمار کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو almost ہمار کو 5100 millions کے آسپاس ہمار کو دیکھنے کو ملی ہے وہیں اگر ہم بات کریں اس کے expenses کی تو expenses بھی اس کے اچھے کاسے ہوئے ہیں اس quarter میں لگ بھگ 82,393 millions کے آسپاس جو پچھلے quarter کے comparison میں یہ expenses کو manage کرتے ہوئے صاف بہتری نظر آتے ہوئے ہمار کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو difference ہے وہ 5700 کے آسپاس ہمار کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وہیں expenses اگر year on year بھی بات کریں تو expenses بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو لگ بھگ ہے 5300 millions کے آسپاس تو quarter to quarter expensive manage کرنے میں سفل رہے ہیں اور year on year basis پہ بھی income کے ساتھ ساتھ جاں income بھی بڑی ہے وہاں اتنے ہی خرچیں ان کے بڑھتے ہوئے بھی سامنے آئے ہیں تو profit after tax کی بات کر لیتے ہیں جو company کے profits ہے consolidate results میں وہ company کے اس quarter میں جون 2020 جو quarter 1 ہے for the financial year 2021 کے لیے اس میں company کے profit رہے ہیں 9,556 millions جو پچھلے quarter کے انگینسٹ ایک good number ہے کیونکہ پچھلی بارے ان کے profits ماتر 7,264 millions دیکھنے کو ملے تھے اور year on year basis پہ بھی بات کریں تو year on year basis پہ بھی company میں jump دکھ رہے ہیں profits میں زیادہ jump نہیں ہے پر satisfying profits ہمارے کو quarter to quarter and year on year basis میں یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں وہیں اگر earning per share میں بھی آپ ان کے نظر بار ہوگے تو basis میں آپ کو دکھے گا 9.21 سے 11.13 اور اگر آپ year on year basis سے دیکھو گا تو 10.98 سے 11.13 تو کہیں نہ کہیں شیئرز اچھا perform کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں ٹیک میں ہندر آگے اب stand and hold کے results بھی دیکھ لیتے ہیں تو total income quarter to quarter heavy decline in stand and hold results ہمارا کو دیکھنے کو مل رہی ہے 88,296 جو پچھلے quarter میں تھا وہاں 74,362 کے آس پاس ہمارا کو values دیکھنے کو مل رہی ہے لگ بھگ اگر ہم بات کریں تو ہمارا کو یہ جو difference دیکھنے کو مل رہے ہیں 1400 millions کے آس پاس دیکھنے کو مل رہے پر year on year basis پہ ہمارا کو jump دیکھنے کو ملا ہے لگ بھگ 3,350 کے آس پاس ہمارا کو یہ jump لگتے ہوئے دیکھنے کو ملے ہیں تو year on year basis میں jump پہ quarter to quarter basis میں income decline ہوتے ہوئے نظر آئی ہے اور expenses اس بار یہ manage کرنے میں کافی اچھے دیکھنے میں مل رہے ہیں آنکڑے کیونکہ quarter to quarter basis میں thousands کے differences ہمارا کو دیکھنے کو مل رہے ہیں sorry 10,000 کے ہمارا کو difference دیکھنے کو مل رہے ہیں ان millions میں اگر ہم بات کریں تو کافی اچھے expensive manage کرتے ہوئے ہیں اور year on year basis پہ income بڑھنے کے ساتھ ساتھ خرچے بھی بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں اور most جتنی income بڑھی تھی اتنے ہی خرچے ان کے ایکس تو یہاں نظر آرہے ہیں جو 3000 کے آس پاس ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں profit after tax میں جو stand alone میں ہیں تو stand alone میں ان کے profit 8,542 millions کے آس پاس ہے جو پتلے quarter میں سے بہت کم ہو چکے ہیں لگ بگ difference اگر ہم بات کریں تو almost یہاں پہ ہمارا کو جو difference دیکھنے کو مل رہے ہیں 5,500 millions کے آس پاس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور year on year basis میں jump دیکھنے کو مل رہے ہیں تو almost fair results آئے ہیں tech مہندرہ کا بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی دھومہ دھار اور بہت ہی ویکار ایک fair results ہمارا کو دیکھنے ایک کو ملے ہیں اگر ہم earning پر share میں ان کی بات کریں تو basis میں ہمارا کو یہ quarter to quarter decline ہوتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں 14.39 سے پہنچ چکے 8.83 اور وہیں اگر year on year basis میں بات کریں 8.50 سے 8.83 تو year on year basis definitely اچھے نمبر in on رکھے ہیں پر quarter to quarter میں اس سے ملک کی ٹائٹ positions بنتی ہوئی یا نظر آئی ہے پر mostly جو market ہے وہ console date results پکڑتی اور console date میں ان کے اچھے کاسے نتیجے دیکھنے کو ملے ہیں اور وہیں ان کے بعد ہمارے پاس اس کی نئی share holding ہے جو جون 2020 تک کی ایویلیویل ہے جس میں difference March and June کی ایویلیویل ہے جہاں پرموٹر ماتر 0.01% کی holding کم کرتے ہیں نظر آئے FIs بھی شیئر سے پیسہ نکالتے ہیں نظر آیا ہے 0.07 کافی limited سی selling کی ہے اگر دیکھی جائے اور mutual fund بھی پیسہ نکال رہا ہے 0.29 insurance company بھی 0.08% سے holding increase کر رہی ہے اور non institution ہمارے جیسے investors سب سے بڑے بھاگیدار رہے ہیں اس quarter میں اس میں مال کرینے میں لگ بھاگ 0.23% کی holding increase کرتے ہوئے نظر آئی ہے other dies بھی 0.06 اگر آپ دیکھو گے mutual fund نے جتنا مال کریدہ ہے کئی نہ کئی non institution investors ان کو خریدے ہیں باقی تو almost آس پاس کے ہی range میں گھوم رہے ہیں ان کا اتنا بڑا فرق نہیں ہے سب سے مال بڑا بیچا ہے mutual fund نے اور سب سے زیادہ مال کریدہ ہے non institution investors جس میں ہم retail innovation بھی آتے ہیں وہیں اگر پچھلے ایک منتھ میں بات کر رہے ہیں وہاں ٹیک مہندرہ نے اچھا پروفارم کیا ہے IT sector نے یہ اچھا پروفارم کیا ہے جہاں سنسک 7.86% سے تیزی میں رہا وہاں ٹیک مہندرہ نے almost پچھلے ون منتھ میں 18.33% کے return دیئے ہیں کافی بڑی ہنکڑے دکھ رہے ہیں وہاں ونڈے کے چارٹ میں آ چکے تو ونڈے کے چارٹ میں صاف دیکھ رہا ہے شیئر میں بنی ہے تیزی اور ابھی اپنے 200 days کے EMAs کیوں پر کر رہا ہے trade اور وہاں اگر آپ دیکھو گے 200 days کا EMA اس کو آپ دے گا as a sport جو لگ بھگ value ہے 6.36 کے پاس اور اس کی current value ہے 663 کے آس پاس تو اور results بہتری نہ ہیں اور کائی نہ کائی اس میں اس results کے قرآن ہمارے کو ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی بڑی تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے slow and steady win والا game اس میں چلتا ہوا ہمارے کو دیکھنے کو ملے گا دھیرے دھیرے جیسے یہاں پہ travel کر رہا ہے اسی طرح ہمارے کو یہ اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہاں اگر ہم آج ونڈے میں اس میں بات کر رہے ہیں تو بھئی آپ volume دیکھو گے تو volume پچھلے دو تین trading session سے اس میں upside کے volume دیکھنے کو مل رہے ہیں اور result سے پہلے اس میں اچھی خاصی تیزی بھی ہمارے کو دیکھنے کو ملی لگ بک 600 سے 60 point تک یہ travel کرتا ہوا نظر آیا پچھلے ہی تین دنوں میں اور وہاں ونڈے کے چارٹ میں اگر ballinger band دیکھیں تو ballinger band کے اپر band کو stand ملک کی ساس لے کے چلا ہوا ہے جو signifika ہی کر رہا ہے اس میں لگاتار اور تیزی ہمارے کو دیکھنے کو مل سکتی ہے پائیویٹ کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو اس میں 671 پہ ہمارے کو دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پہ اس کو ہمارے کو pressures دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یہ اس result کے کارن اس کے جو results آئے ہیں جو اچھے پردنام ہے 671.23 پیسے کو یہ توڑتا ہے تو یہ short term میں لگ بک 692 تک ہمارے کو جاتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کا نیرم سپورٹ لگ بک 657.89 پیسے مطلب اگر آپ اس میں trade لے رہے ہو اس results کو دیکھتے ہوئے تو 657 آپ کا stop loss رہے گا 56 ہی لے لو کیونکہ 89 پیسے یہ تھوڑا gap دے دیتے ہیں اور وہیں اگر ہم target کریں تو 671 کو اجیسی bridge کرے گا تو ہم اس میں تھوڑا long بن جائیں گے جو 692 تک کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں تو risk versus reward ratio اس میں کافی اچھا بن رہا ہے وہیں 1 day کے چارٹ میں RSI کو دیکھو RSI bathroom level پہ 74.70 ملہا وہ over bought کے positions پہ بھی نزدیک آ چکا ہے تو اس بات پہ بھی ہمارے کو definitely رکھنا ہوگا کہ ہم اس کو لے کے بھول جائے کیونکہ ابھی اوپری level پہ ہے اور کافی اچھا اوپر چڑھا ہوا ہے correction بننے کی possibilities بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کو صرف intra day کے لیے ہی choose کیجئے for یہاں اس price پہ position نہیں لینا یہ quite تھوڑا risky ہو سکتا ہے اور تھوڑی corrections جس میں آگے جا کے ہمارے کو دیکھنے کو مل سکیں گی over bought کے کافی نزدیک ہے وہیں میک ڈی کو دیکھا تو بلیش cross over بہت پہلے بتایا تھا جلائی کے starting میں اس کے بعد ہی شیئر میں ہمارے کو اچھی خاصی rally دیکھنے ایک کو ملی ہے جو یہ لگ بگ پانچ سو پچاس کے prices سے نیچے تھا اور وہیں آج 663 کے اس پاس پہنچ چکا ہے ملہب more than 110 points سے اوپر چڑھ چکا ہے اگر آپ نے جلائی کے starting میں بھی اسے لیا ہوتا اور دوستو اگر اس میں میں بات کروں کہ یہ ایک long term share تو definitely slow and steady اس میں ہمارے کو growth دیکھنے کو ملی ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے results کی اوپر ہمارے کو کیا کرنا چاہیے results کی اوپر ہمارے کو اس میں ابھی current پہ لمبی position نہیں بنانی چاہیے کہ آپ اس کو CNC میں لے لو اور میں بولوں گا کہیں نہ کہیں intraday stock ہے intraday میں آپ ان levels کو دیکھ سکتے ہو جو میں آپ کو screen پہ دکھا رہا ہوں اور اسی کی basis پہ آپ اس پہ intraday پہ اچھے profits کما سکتے ہیں کیونکہ اس میں sport کافی اچھا نہیں آنے دے گا یہاں سے اور لگ بگ 671 اس میں ایزے resistance ایکٹ کر سکتا ہے اور اگر یہ بھاؤ ٹوٹا تو ہمارے کو اس میں upward moment تیزی کے ساتھ دیکھنے کو 692 تک ہمارے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو ویڈیو لگاؤ informative please support subscribe the channel like کیجئے ایر ویڈیو کو motivation ملتا ہے comment section میں اپنی qari رکھئے definitely reply کروں میرا job بنتا ہے and thank you for watching the video